ابا فوٹو نہ کر جلسہ پاک قرآن جاوری انہیں میں تاں فوٹو اٹھا کر دو جڑا کمکے اگے ماں مثال لینو ہے بارو مہینو آتاں کے بدای چھے دیا پنی سو ستر میں ختم نبوت جو جلسو ہو لاہور میں حضر سنبیر واراں جو وارو آئے انہیں تکیلی رپے کہی ہکڑے مانو فوٹو کر دیو حضر سنبیر واراں روشنی سمجھی یک دم اٹھو ہی رہا اور پھر انہیں جو کوئی دین ہے جو کم بے دینیساں تھی انہوں نے مکاب برکت کا نا واری جو کہ فوٹو کر دنان انہوں نے ماذا روزہ سواغا تو کون ہوندو آن انہوں نے ماذا شوکون ہوندو تھا نا روکو فوٹو کر دنائے شوکون دو تھا نا مجھا بھارو یہ نکے دو ہجا کم نکے الحمدللہ نامدوہو ونستئینوہو ونستغفرہو ونومن بیہی ونتوکلوالے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من يہده اللہ فلا مذلل لہو ومن يدللو فلا حادی لہو ونشہدو اللہ الہی اللہ وحدہو لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا وصندنا محمدن عبدہو ورسولہو اللہم صلی علی سیدنا محمدن نبیی الامیی وعلى آلہ وصحابہ وبارک وصلم علیہ بیعدد کل معلوم لکہ دائمان ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یاش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین انہم لیسدونہم ان سبیل ویاسبون انہم محتدون حتی اذا جانا قال یا لیت بینی وبینک بود المشرقین فبیس القرین ولن ینفاکم اليوم اذ ظلمتن انکم فی الازاب مسترکون صدق اللہ العظیم صلاح شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی مجھا محترم بھائرہ سورة زخرف جمع آیت تلاوتا کہیوان یہ مدر سے جو دستار بندی ہے جو جلس ہوا آیت میں اللہ تعالی سمجھائے ہوا ہر انسان جی طبیعتا انفیالیا انفیالی عربیا کھرا انہیں جی مانا ہے تا پرائے اثر کے قبول کند ہوا مان ہوتے ماہولا جو اثر تھی اندو سنگت جو اثر تھی اندو پاڑے وارن جو اثر تھی اندو ماہولا جو اثر تھی اندو انہیں کا خالی کوب انسان رہی نہ تھو سکے حضور جان فرمائے مان ہوتے آستے آستے پانجے دوستان یارن جو دینتیں تھیویں دعا تین جے کرے شروع میری ستمہ کہیں سانتو یاری رکھا کہیں سانتو سنگت رکھا سندھیے میں چاہنا ہے نا کارو بجھے کمرے سان رنگو نہ مٹے تا عادت ضرور مٹے جو جے کرے ہیں فیحبو کہیں سانتا انہیں جو اثر لازمان پوندو مان ہو جے طبیعت حضورتان جانتاں بڑی گا لکھئی کہ جانور انسا رہنوارے کھے بے اثر جانور انجو رہن دو اٹھن کے چارنواروں طبیعتا یو سخت ہون دو ردن بکرن کے چارنوار طبیعتا یو نرم ہون دو چوتا یو مال نرم این پر جے گدھن کے چارنوار ہو جیتا پوٹورے اوڑے کے سمجھو اثر موکھے کڑے بودھایا تک گدھا تے شروع پیوٹھویا من جان جو گدھو تھکی جی پیو اٹھنے سے دو بھگو سو مسجد میں جی ٹھو ملو بوہاری ڈیے پیو ڈاڈی کاوڑا لگا سو ڈاڈی کاوڑا لگا سو ڈاڈا گا لہوڑا نہیں سو تاکہ شرم کنے گلو مسجد میں تو وہ رچاپے چیزے مولان کاوڑ نہ کر بے سمجھاتا رہے مسجد لے لڑیو تھے ازاں سمجھا ساہوڑا کریں لڑی آئیں اثر آہے انہ کے مانن جے اثر کے باہر حضور جان فرمائے سٹھی کا چہرے میں بیانی ہی آ جان عطرہ جے دکانہ دے بیٹھو وٹھے نہ وٹھے پر خوشبویں سرحان مفتی پی اندس بچھڑی کا چہرے میں بہنے جو مثال ہی آ جان لوہرہ جے کھوری ہے جے برسا ویٹھو کم ہو جے نہ ہو جے پر انہوں نے جے چنگو انسان جے کپڑن کے سو رہا کھن دیو موکہ زیادہ حیدر آباد خان چڑھ سو ماں بس میں پہنچو تجرب ہوا بن جی سیٹ ہو جے بس میں اکڑو ماں بھی اوری بھیرین جا امرہ ہو حیدر آباد خان جا امرہ سوٹا سگریٹ جا ہنندو پہ ہوتے پاڑے سری اچھا جھلیاں سے پان خیال کریں بھیرین میں ہو لہی ہو ماجرے کنڈی آرے ملت حضور جن فرمایا تھے جن لوہرہ جے کھوری ہے ساں برسا ویٹھے سنگت جے اثر کھا میں انکار کرے نہ تھو سکے اللہ اب فرمایا تھا حضور جن فرمایا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرمایا پسر نوح با بدام با نشست خاندان نبوت اسے گم کرد حضور جنوح علیہ السلام جو فردند ہو نبی جو فردند ہو پر جے بچڑا جے یاریے صحبت میں بیٹھو تھا موت کفرت ہے تھی اسے نبوت ہے جو خاندان لجائے ہوئے دیں سگے اصحاب کاف روزے چند ہوئے پہ نیکاں گرفت مرد میں شد سادی دو جہدہ اصحاب کاف جو کتو ہو پر جے بھلا رن جی سنگت نچھریائیں تو ربوں نے کہا مان ہو کرے چھریو کیا مان ہو کی ہیڑا بھلا رہا ٹریس سو نوہ سالن ننڈر کرے ہوتیا لبی صوفی کہہ فہن سلاسہ میتن سنین وزدادو تسیہ ٹریس سو نوہ سالن ننڈر کرے ہوتیا انہیں ٹریس سو نوہ سالن میں نہ کپڑا میرا تھا نہ جسم جی رونک پھری نہ کو وارک اچھا تھا کان چینجنگ کانائی کتو درہتے کتے کے موٹا ہے نجلہ لڑا پتھر آئیوں بھتر آئیوں نکر کوتا پرے ہیں پر کتے جو تھا کتھر صحبہ بھتر صحبہ تہاں جی یاری نہ چھڑ گئی تہاں جی سنگت نہ چھڑ گئی قلبوں پاسطن جرائے بالوسی ہنے ربوں نے کہے کیا تو مان ہو بنائے حضور جنگ کا پچھن بیادا صحاب کا فکیت رہنے پانچہ آپ پیاء فرمائے سلاسہ تن رابیوں قلبوں خمسہ تن سادسوں قلبوں ربوں فرمائے تہاں جو ٹرے ہو ہویا تہاں چوتھوں قتوں انہیں پنچہ ہو آتا چھوں قتوں انہیں ستہ ہو آتا اٹھوں قتوں انہیں قتے جو پچھن کون پیا پر وہ جو یاری میں آئے ہو بھلا رنسہ تہاں ربوں نے انہیں گڑے ہو نکے بے صحابت کرے چھے جو چنگن جی سنگت میں چنگوں اثر تھی دو بچھڑ رنجے سنگت میں بچھڑ اثر چورن سا سنگت تھی وجہیں وہ چوری کر رہے نہ کر رگو یاری میں مانی کھا رہا ہے موکلے اب سنگت آئے مانی نہیں کھا رہا ہے تو وہ جی تاں دھوڑ پایا مان چوری کندوں کو نہ پر جیتے کھاٹڑ ہویا ہوں تو اپتہ پی رکھنے نکے نوٹھانا آیا اب توٹ مانی کھا دی تھے پیدا کرنا انہیں اکھے اثر آہے موکلو اربیہ جی اکھانی ترجموں کے اربیہ ماں سندھیہ میں انہیں میں چھاو جے پکڑے ہار یہ پوکھ کا ہی پوکھ جرے پکی تھی تیار تک گیرن جا والا رچی پوتا گیروں سمجھو تھا نا والا رچی پوتا ہن پیری اگلیو ٹنگیوں پور ڈبو کھڑ کھائیں پور کھان بھانی کھائیں پر گیرہ موڑا نین نیٹ وڈو جار وڈی گھڑا گیرہ پاتھا پر گیرن ساں گھڑو بگ گھوپ پاتھو ہنہیں نکہ کھاوڑ بی ٹھی چھوڑی کھڑی کون دو پیو بھانی جرے پک گھو وارو آئیو دچھا پیتے او ماما ہاری تو کہ خبر ہے تو مجھے کی کیڑ گی چون بڑ گی ماں دانوں تو جو کھائیں تو کو ناو مجھے جیتا نتے گزر ہون دو حرام زندگی میں تو جو دانوں کھا دو جے ہاری پیوچے تو ماں سمجھا دو تو مجھے پوکھ جو چور کونی پر یاری چوڑن ساتھ ہے تو نہیں تھا تو انہیں گھر پاتھوان ہے یا چھوڑی توتے بھاندی سنگت کے اثر کیا کو لے شیخ سادی رحمت اللہ لے پانچوں دو واقعوں لکھے بوستہ میں برماید آدھا فقیر ہیں جو کافلوں پیو ہلے واتتے ہکڑو نو مانو ملیو انہیں تو وٹھیو ہلو پانا سا اللہ لگے کافلے وارا مکھے وٹھیے لو تاں بزرگن کے تیل مالا شبکندو سے زور پیڑ ہندو سے پانی بھرے ہندو سے کیا بات دوستان چوڑا وٹھیے لو فکیر منتھو جو دو کرے سادی چوڑا سنگانا اس کو نہ تھا ہی کیا تھا وٹھیے لو پرمو جی گال منیاں کانا وٹھی ہے جیسے رات جو گوٹھ جے باروں تناوی چھایا سی شیخ سادی اچھا ہی سجی ہی جریے جو بودھرگ تناوی چھایا سن انہیں نئے مرمانہ چوڑا مکھے لوٹو پانیے جو لیو تمہاں تہارت کیاں حضور کیاں تہجد پڑھاں اس شرائق پڑھاں یہ جو لوٹو کھڑی ہو تا رموٹی ہو ہی گونا کہ تنہیں کھاٹ رہنی لوٹو ہوتے پیووا تو ہلی ہو گیا شیخ سادی تو لکھے تھا صبح جو رپیر کھڑی ہے جیسے اساں کے بتاؤں لوٹو تا ہاں جو آں ہم راڈیو اساں کے سٹ کو بکڑھے ہو جیلے میں بھی رکھے ہو کی اثر کو نہیں سنگت کے سنگت کے اثر آہے ہتے باہے اگتے باہے یہ دیکھیں نا قادیانی تھی دائیں تشیعوں میں تھی دائیں ان کے مذہب جی تک کو اب خبر کانے یہ اگر کو یاری میں پاسند آہے سنگت میں پاسند آہے حضور جان فرمائے بچڑوں جمندوں آہے مسلمان تھی وہ جڑوں ماہو ماہو ٹریندہ سے اوڑو تھی ویندو چھڑیندہ سے یہودین میں تو یہودی تھی ویندو نصارن میں چھڑیندہ تو عیسائی تھی ویندو مجوسن میں چھڑیندہ تو مجوسی تھی ویندو باروہ مچھ جو بارو جادے ورائے تاری پہو ورندو جڑو ماہو لبو ہونے کے اوڑو ماہو لبو ہونے جو تھین دو بچڑن کے جے چنگو ماہو لبو تا چنگو اثر پاندو جے خرا ماہو لبو میں پیاتا پولنے تو وہی اثر آہن ہونے کو انکار کوئی نہ تو کرے سکے ہاں ماہو لبو جو اثر نہ تھین دو جے کہنے نہ تھی تو انبیاء کرامتیں نہ تھین دو وہ کہڑے بھی ماہو لبو جمن کہڑے بھی ماہو لبو پل جن پر انہوں نے ماہو لبو جو اثر نہ تھین دو لیسو حضرت عبراہیم علیہ السلام کہڑے ماہو لبو جاؤ چوت طرف بت پرستی مندرن کے چاہوں زیگو ریٹ زیگو ریٹ سوالا مندر ٹھائل ہے بت پرستی جیف ازارت ہی نمرو دو اگوانی اوہو کند ہو گھر میں بتہ ٹھہن پیا اب وہ مشرکا ماہ مشرکانیا ابراہیم علیہ السلام اہڑے ماہو لبو جاؤا پر نبی نبیہ انہیں جے مت ہو ماہو لجا سر نہ تھیو محمود عباس اقاد مصر جو عالمہ انہیں کتاب لکھے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام لکھے دو دو جنہیں دلہین جڑھو جو حضرت عبراہیم علیہ السلام تنہیں ماہو ساں کچہری جو کرے من ربی اب انہیں جو پالینڈڑ کے رہا تمہا چاہے آنا رب تم جو پالینڑ ماہیا من رب کے بھلا مڑتوں جو پالینڈڑ کیپنے پگھارو آنی دوا من رب ابھی بھلا باپ بھی جو رب کی نمرود پگھارو تو ملن دیا من رب نمرود بھلا نمرود آجو رب کی مات کر اگتے نگالہ کھٹا ایسی پہ ہو عبراہیم علیہ السلام یہ اکھر انہیں کے کے پہ اسے کھا رہے کیڑے مدرسے میں پڑھو کیڑے اسکولہ میں پڑھو کیڑے مکتب ہوئیو پر نبی نبیہ انہیں جو مطاعصر نہ تھی جو آئے وارو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بے پہنچے صوبہ تکھا تربیہ تکھا پرے کرے بچپن میں ہونکے کعبت اللہ وٹ چھڑے جو اسکنت من ضروریتی بیوادن غیر زی زرین اندہ بیتک المحرم چھڑے ہیں وہاں ایڈی جاہتے جیتے سلو ساوکوں نے آبادکان ہے ایڈی جاہتے جنہیں وڈڑو تھی عوضت اسماعیل علیہ السلام فَلَمَّا بَلَغَ مَا هُسْسَئِيَدْ ایڈی جاہتے ہیں ایموں کے تجرب ہوا باہر اوڈڑن دو اگیا گا لائیں دو پوہا ایڈی حالم عضیٰت عبراہیم علیہ السلام آئے ہو فرمایا پہتے ہیں یا ابو نیہ انی ارا فلمنام انی عضبہ ہو کر فنظر مادات را ماننڈر میں ڈٹوا دا تو کے زبوتوں کیا چھاہ مشور ہوا حالانکہ دین جے کمم سلاح کبھی کانے عبراہیم علیہ السلام سلاح نہ پیو کرے ڈسے پہ دسا جی سنسار میں پٹو ہکڑو ہوا ڈساہ دا جواب کہڑو تھوڑی تجیہ انہیں سا پانچے اندر رکھے تسکین دین دو رہا اسماعیل علیہ السلام چاہ فرمائے ہو قرآن میں لکھلا اب بات ہو انہیں کہ خابت ہو چاہیں نبی انگی ننڈر بھی جا گئے تو کیا اللہ جو حکم چیو آئے ہو جی ہیں حکم چیو تیتی ہیں کرے چلے انہیں کچھ اندوسی نہ کچھ اندوسی تو مجھا بھائے رہو ہیں کہ اردو میں چاہے یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فردان دی کتھاں سکھو کہہ رہے مکتب میں پڑھو پر اللہ جو نبی نبی انہیں تے اثر ماہولہ جو نتھی حضرت یوسف علیہ السلام جے کنان میں ابیوت رہندے معصوم ثابت کھے ہاں متاں کو چویت ابو سالیہ اس نے جو صوبت میں ہوئے ہو پر ربک کھڑا ہے مصر پہنچائے سے پنچ سو کلومیٹر پرے ابی کھان ایڑی جاہتے رنانو راج گھرائے مائیوں گھر میں دیدار پہیوں کن ایڑی جاہتے جے بچی بنجے تے نبی نبی انہیں کے ماہولہ جو سر نتھی لو آیو وارو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صندوق اللوڑی حلی نیل میں نیلہ بھی سندھو نہ دیا وہاں گھرا پانی ہونے جو بے میرو ہونے جو بے میرو ہکوڑو فرقا ہے جو سندھو نہ دیا اتر کھاں ڈکھنا نیلہ وہاں دیا ڈکھنا کھاں اتر ہتے نہ دیا سندھو نہ دیا جے کنارے ساں ملاہن جا گھر بیڑی ہوں کئی اتے بھی نیلہ میں بھی اینیا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جی پیتی جو لڑھی تو کہیں ملاہ کے نظر کان آئی کہیں بیکھے گھروارے کے نظر کون آئی رب لڑھے جی فیروں نے جی گھر پہنچائے سے گھر بھیاں کھٹا پر اللہ ساں یہ پہنچائے سے جی فیروں نے جی گھر ہے جی کو پان کے اللہ پہو سڑائے رب جہان کے کرے پہو دیکھا رہے تھا نبی نبیہ کہ دیب گھر میں ماہول میں پلجے پر انہیں تے ماہولوں جی اثر نہ تھی بین تے اثر تھی انکار کان جی گنجا اشکان ہے موکہ اکڑے موت سنگت جی اثر کون تھی مچاب کے اثر کون تھی وہ جب اللہ اب فرمائے تو حضور جن میں فرمائن تھا سنگت کے اثر آہے تم جو چونعیاں یہ اکڑو سگیریٹ پہو چھکے تبیہ چہتے چھریاں سگیریٹ انہیں چھکے آدھا تا پہجیویں دے چیڑا ہوں سال چھکیں دے تھی آدھا تا کان پہ یہاں نہیں پوندی آدھا تا اتھا سن ہے پر وہ باسے کون تھو اثر ہی نتے بے آہے پر منیے کو نہ تھو چنگن جی کچھری چنگیاں بچھڑن جی سنگت بچھڑیاں انہیں میں لازمان اثر خراب پوندہ اے جو کنیوں کا چہریوں ہیں وقت میں حلن دیوں انہیں سامانوں تعلقوں نہ رکھے اوہ مجھا بھائروں اے صحابی سگو رہا حضور جن جا جن جو گالیوں قرآن میں تھیوں حلن جن جی تعریف اللہ تعالیٰ پہنجے کلام میں کرے تو یہ چھامس سال ہوا چوتے نڈ کے صحبت حضور جن جی ملے لہی سنگت حضور جن جی ملے لہی انہیں جو نتیجہ پہ نکرے جو انہیں جو گالیوں قرآن میں پہیوں چلے اللہ انہیں جو پاسو پہ اکھنے اوہینہ فضاری اکرہ بن حابس صلاحہ شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی جن امی والا علی و صحابی ببارک و صلی اللہ اوہینہ فضاری اکرہ بن حابس بئی کبیلن جا رئیس حضور جن جن حاضر تھا صحیح جن جنہ بطاہ وٹا اچھا ہوں تھا پورو لٹو کپڑوں کو نہیں حضرت عرباز بن ساریہ حضرت مکدادہ حضرت بلالہ حضرت عبداللہ بن مسعودہ ایڑا مسکینہ بٹھا ہیں جن کے لٹو کپڑوں پورو کو نہیں اسائیں اٹھاش پوشو آرہا سٹھے کپڑے لٹے وارہ انہیں مسکینن ساں ویندی اسائیں کے قرب بھائیں دیا کہن جے کر ہکڑو مطالبو قبول کر اسائیں جنہیں ملا چاہوں انہیں مسکینن کے پرے کروے آرہا جنہیں اسائیں اٹھی ہوئے جاؤں بھالی تہاں اٹھوے ہیں حضور جنوری رحمت اللہ علمین اے چھاپیا سوچھے ہیں تے مسکین ہوئے مجھے قرب بھائیں کٹھا لیں یہ اٹھا رہے ہیں دوسانتا دل میں بھی نکل دا خشتی ندہ دھو یہ عربی ہے جو پہاں کو بیتا ارید ویسالہو ویرید ہجری فاترک ما ارید لما یریدو کہتھو تھا ما چاہے ہاں تھو تھا پہنچے محبوب بھرسا ہوئے ہیں پر محبوب چیز ہو تھا پرے تھی ہوئے ماہر پرے تو ہوئے یہاں ملہ مجھے سجین خوش تھے مجھے محبوب راضی تھے یہ جو اتھارے نا حضور جانتا وہ خوشتیا نہا اے ناراض نتیا نہا پر پہریمتا مسئلو ہیا کہ یہ مسکینہ تھیاچھو یہ مسکینہ تھیاچھو جو لٹو کپڑو نو اٹھی سگن عجیوہ دور مزدورہ کے پنچ سا روپیاں مزدوری تھی ملے سا روپیاں مانیے جو دھارتوں ملے یہ کریں ہکڑے دی ہیں جی مزدوری کریں وگا وٹھے تو وگو بھٹھی سکے تو مضبوط سٹھو وگو پرہے نپیا وٹھن چھوٹے چون پیادہ ذرو ودھے ذرو گھٹ پر پریاں وٹھیں حضور جان جی صوبتہ نچھریوں اتہی بیٹھاؤ جو انہیں کریں ہنن مسکینہ انہیں کریں تھیا جنہیں ائینا فضاری اکرہ بن حابس مطالبوں کے ہوں تیرے حضور جان فرمایا تہاں جو مطالبوں میں قبول تو کہاں تفسیر قرطبی میں وہ پڑھے ہو اتہے لکھے لو جنہیں حضور جان ائی اکرہ فرمایا تہاں مطالبوں قبولا تیرے مسکینہ صاحبی پانہ ہیوں تھی انہیں پرے بیٹھا سائیں خوش تھی ائی نکڑے اسے ایک سادیہ جو دیکھا ہم پچھے ہوں تو دوزہ خمے بین دے ہیں کہ نہ جنت میں یار مکھا نہ پچھے مہنجھے محبوب کھا پچھے دکارے تو فیصلو کرے حضور جان جو اتھانے جو اکھر کڑیو پھر پانہ ہی ہی پرے بیٹھا پر مجھے رب برداست نہ کہے اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطا مطا انہیں کہ نہ اتھار جائے یہ تنجھی صوبت افتیار کئی تن سجوری پیادا رب بغیاد کن تنجھا دیدار کن انہیں کہ پرے نکڑ جائیں پانہ کھا انہیں بی سورت اب تھی سکے ہاں یہ رئیس چوندہ سال توہاں کے اتھارنہ کو منہ ہوا ہے بھلا اصا جا رہے اچھا ہوں تو پانہ توہاں اتھی یہ سانسا ہولے کچھری کیوں مسکی نہ بیٹھاؤ جائیں کچھری پوری کریں انہوں نے جو بے ہو پر مجھے اللہ تعالی ایہو بردہ سے نکے ہو سورہ قیف میں فرمائے وَسْبِرْنَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتُ بَلَا شِي اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ صبح و شام پیادا رب جو ذکر و اذکار کن تو پانہ بینن وٹ رہاں تو اتھی جائیں اتھارنہ کو بمنہ اتھارنہ کھا بے اتھارنہ کھا بمنہ انہیں تری صورت ہوئی یہ چوانتہ سائن بھلا توہاں کے اتھارنہ کھا بمنہ اتھارنہ کھا بمنہ اساں توہاں جے پوٹھے ہو جیتا ہوئے ہوں موہ پھیر آئے اساں سے کچھری کہو پوسا دیو انہوں نے موڑ کہو فرمجی رب ایہ واتب بند کہو فرمائے وَلَا تَا دُعَي نَاکَ عَنْهُمْ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نظروں بھی انہیں کو پری نکا جائیں نظروں توہاں جو ہوں جو چہرہ ہنن جا ہوں دا نظروں ہن جو ہوں جو چہرہ توہاں جا ہوں دا دیدار توہاں جو انہیں کے نصیب ہو جے یا سنگتہ یا صوبتہ ہٹے بھی انہیں کے اثر آگیتے آگییں جہانمے بھی اثر ہٹے اللہ تعالی اچھا تو فرمائے فرمائے تو وَمَنْ يَعَشُونَ ذِكْرِ الرَّحْمَان جے کو رحمان جے ذکر اکھاں پرے تو زندگی گزارے قرآن اکھاں پرے پہ جے مرض یہ جی زندگی قرآن شریف نبود دے نبود سے نبود سے نبود پڑے اللہ ہی کہنا ہوں جنگا جنگے پیرو کھروئی کو کہترین جاندے شاہ فرمائے اللہ ہی کہلو شاہ شاہ پھوڑنے ابراہیم شاہ وابیدل شاہ گھنائین پر نہ شاہ فرمایا آواز آؤں دیئے اللہ ہی کہنے ہوں تو آواز اچھے اُتروں والا لکھڑوں قرآن شریف سنگت چھٹی ہنہ جو دیدار کون ہنہ تے عمل کون ییشون ذکر رحمان رحمان جے ذکر اکھاں پرے تو زندگی گزارے رچہ تو فرمایا نقیض لہو شیطانا فہو لہو کرین شیطان کی انہیں ساں سنگت رکھاں دو تو یار تو قرآن چھلے ہوا آنی مجھو یار پگ مٹ جار ہم آئے تو کیا غم آئے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں شیطانا جنہ ساں چمبو چمبے میں فہو لہو کرین منہ سلحاڑیل گڑھوں دو انہ ساں پرے نہ تھی دو انہ کان پو سنگتی جی تو شیطانا ساں قرآن دنوں دے چھلے آنی رب چاہ تو فرمایا انہم لے سدونہم انہ سبیل حق کا جے واتہ کھائنے کے روکی دو اب انہم آتا تھا چھلے آرہ ملن پا گونبت دیوہ کی تونبتا دے حالتہ انہوں دادوہ جو چکر لگایا چھو ورنی تھی جو کو وائد نسیتا چھلے آرہ بس تونسو ملو تھی دیں حالتہ انہوں جو کم آتھو رو سیمانتا اوڈا ہوتی ہے چھلے دیو سین دین جے کم دے انہ کے توفیقہ نہ ملن دی شیطانے دین کے ویچ ہو چاہنے نڈی دو چمپو چمپے میں گلو نہیں سائے اللہ تعالیٰ فرمائے یا سبون انہوں محتدون وڈی مصیبت ہے جو سمجھن جو دا حق کا تیمائے ہاں بیا سب گمراہ نمازی گمراہ مولی گمراہ ملہ گمراہ انہا بیوکھر بگا لیا ہننہ نکے نماز نکے ملہ نکے برچوں داتے یہ نہیں بھاگا ہے پانہ سب بھاگو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ جی مصال لنوا فرمائے دے اکڑو بادشاہ چڑیو گھوڑے تے شکار کرنا پہ ہوئے انہا ہلیو سبو آسان اکڑو مزدور تے نظر پیس پٹھاؤ گھاڑاؤں نہ جا تکاری کھانا پہ ہوئے ہننہ چو توبہ سبو آسانو نہیں بھاگے تے نظر پہیا سو اجی شکار لگ جن دو ہی کون اڑو نے نے بھاگے جیلہ میں بیچے رہے ہو ہننہ چاہ رکھے ہوئے دھو جیلہ میں صاحب ہلیو یو شکار لڑو سٹھو لگو موٹی آیا تا بادشاہ جو دے نے نے بھاگے کڑو جیلہ مو باہر باہر نکریوں نہ پوچھو تو شکار لڑو لگو یہاں ڈاڑو سٹھو لگو تو باکھرما بادشاہ ساں گل آیا حلو جو بادشاہ کے جن دے صاحب تو جی جو موٹے نظر پہی سبو ساں تو شکار بھلو لگو پر جو موٹے نظر پہی سبو ساں تا بے روزکار سجوری بندی جیلہ میں نہ اٹو وٹھی سکے نہ کچھ بھاگی بھاگی سکے تو بھاگتے لائے ہانا پان فیصلو کرتا نباگو کیرو ہی تبیئے ہیں یہ چند رو ہنن کے چوندہی نباگو ہنن کے چوندہی پان بھاگوارو آ آئے پان چوندھو تا ساں حق کہتے آئے ہوں یہ سب گمراہ عبتی سمجھے عبتی گال اگتے چاہتے ہو ورمائے حتی ازا جانا تاں تا جنہائے مرن کھاپو موٹ پہنچن دو کبر میں کیامت میں جنہائے ربوٹ پہنچن دو تبی شیطان جو چمبو چمبے میں چھڑین دو سکونہ کو ہوتے ہنسی کبر میں جو شیطان گڑ ہو جیسے تے سنیا نا دو جھڑے نہ بھاگا تو ہڑے کارے یالہ ہی تا بینی و بینک بودل مشرکن فے بیسل قرید شیطان کی جاندو چنٹران نکو رہی تاں انہیں بھاگا ہی تیڑے کہتے ہیں وہاں کبر میں شیطان جاندو پرانی سنگتا سالن جی ماں تو کھے کتھوں چھڑین دو ساں تُو بے وفات ہو تھی ماں نہ چھڑین دو ساں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بلے ڈوبیں گے یہاں ہاں سنڈھیے میں چھڑے ہیں بے وکوف بزار میں کھڑین سان اول کٹھائی پان پہ سارا لے سنگتی جی ہاں ہی تاں تھی منہ ہوسو پر کبر میں انہیں ساں گڑھو یہ گھڑے چاں دو نکو رمانے بھاگا باہر پر شیطان چاں دو ماں نہ بھی دو مسال لیاں دو جلدی سمجھے چے اوڑی ساو ٹرے ہتیر میں آئی بورڈ چانٹروں کی رات ماں نہ لیا سامانہ لڑھنا پیا جان دریان پانچھ چورہ بندہ ساں ہلن پیا اوچھو تو لڑھنے یا کاری کاری سے لڑھن دی دیا چھے ہکڑے چھے تو پکے یو کھتھو ہوں دو چھے داؤں سی دھوزوں پارلو آوری کھتھو کڑھی چھے کو ہکڑے بدو لانگو ٹو جن پہتو ہوتے پارلو کونہ ہو فقیران جو رچو ہو چھوڑایایا ہو انہیں گئے بھاگ کر رہے ہیں جرہیں کیے پیئے تھی پیر آرہا کھپا آرہا تا جاتھا رہا مارا رہا انہیں یہ پیر کھپے کو نکو تاں کیے چھڑایا جان تو باہر ہیں چورہ بیان چھوڑے نتھو نکرے تونتا اچھو نا ہو پہ جو دا ماتا چھڑے آرہے بچھڑے نا اللہ کوہو تو ماہو لالہ اللہ تعالی بیان فرمائے شیطان دا چند ہو دا شیطان چند ہو دا ہی تمہیں بھگا پر رہے تھی یار تم بے وفات ہوتی سالن جی سنگتہ گڑ رہے آئے ہوں ہانی بھرے کو ماہو کے چھڑے دوسرا ماہو سے گڑ آیاں پرواہ نہ کر جیڑی سزا موجی تیڑی تونجی مجھا بھائرہ ہی تمہیں یہ سنگتہ کے آخرت میں اثر آئے حضرت سوبان صحابی سے سوا بسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پان فرمائے سو بالا درندوں پہ ہو نہیں کمزور دھندوں پہ ہو نہیں چیزیں ہکڑی پریشانی موکے مارے ہو دعا ڈال کر چیزیں ہٹے تونجے کچھریا میں بے ہوں تھا بکھتا لئی تھی پر ڈکھا بھی لئی تا پریشانی لئی تھی آخرت میں اسا کے علا کیڑی کنٹڑی ملن دی توہاں کے ملن دو مکرہ میں محمود وہ جو اٹھے توہاں جو دیدار نہ ہوں دو سنگت نہ ہوں دی تو جو جنت آسان یہ کیڑے کم جو آئے ہنہ درد جی داں کئی پر جبریل علیہ السلام آیت آن دی اللہ تعالیٰ فرمائے ہٹے تون اللہ ہے اللہ رسول جی صحبت اختیار کر انہیں جی اطاعت تابداری کر رب تو فرمائے من جو واحد دعا تک کیامت میں تو کہ نبی ان صدیق ان شہید ان سنگر کرے ہٹے کے سنگت کے اٹھے بے اثر آئے ہٹے چنگنی سنگت اٹھے بے چنگوں فائدوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں عادت مبارک ہے بہراریہ میں بھی دہا کہ سلاح کے توری گریب گربے جی مانی نہیں بکھائیں دہا ایک اڑو ساتھ دو بچاروں طبیعت جو ملی ہو انہیں جو سے مو جی دعوت لکھاؤ آہو کھڑیا پچھا پانی جی کوہو کھڑیا ہے حضور جنمال لکھا دے فرمائے جو رہے مدینہ اچی آہو مدینہ حضور جنمال لکھا کہ جنہیں آہو ہاں پانی فرمائے ٹھیکا مانی کھا رہا ہے ہمسو پہ حضور جنمال لکھا تمہیں جو دوستان آج جو جی کو گھر نہ ہو جی تک گھر تڑیا ہے ہووے چاہ رہا ساتھ دو جیسے جی کو گھران سو دین دو پانی جو خاو تو چھاتھو جی چندہ سنی پہ مجھو پندو پر رہے موکہ ڈاچی لے تا چڑھی گوٹھو جا تو حضور جنمال فرمائے تو دکھو صفحہ ساتھ دو آہ تو کہنا پوڑھی ہے جات راکول مکون تا صحابہ آردکہ زنکیڑی پوڑھی حضور جنمال فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں مصر میں وفات پیو کرے تدہ فرمائیں مجھو جسم مصر میں دفن کجو پر جنہیں بنی اسرائیلہ لڑو کھانا نے مصر مجھا تو مجھو جسم کڑی فلسطین میں ابیداریسان گڑ دفن کجو سو سالکھان پوڑھیوں لڑو کھانے تو پچھا کہوں تا کتھے یا قبر یوسف علیہ السلام جی کہیں کھے پتو کون ہو پرانے جگہ جی کہیں پوڑھی ہوئی نظر اب بے ہی ہوئی ہے سے انہیں کے خبر ہوئی انہیں کہتے ہیں انہیں نہیں دس بلا مطالبہ ہیں کوئی دس بھو ہکڑو دموں کے نظر چٹی تھے اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام جی زیارت کیا این بھیو قیامت میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرمائے امیڑے بھئی کم رب جو کم مجیتھم اللہ ہیں ترہ رب سانیے آیت نازل فرم موسیٰ علیہ السلام کے حکم فرمائے مائی جی صداقت کے شابس دے قبول تو کر اسے پورا ماکل تو مجھا حضور جن فرمائے کہ رہا تو کہ اتروا قلب کو نہیں تو تا مجھے رفاقت گھوری یوسف علیہ السلام علیہ جو نبی پرکیئے پر دعا گھورے توفنی مسلمن وعلیہ کنی بسالحین اللہ ساہی تو ماری تو مسلمان کرے آخرت میں اٹھاری تو نیکن بھلا رہا جا کچھاری میں اٹھاری آگی سنگت ہی تمواری سنگت وانگورا ہی تے بچھڑن سا سنگتا تے قبر قیامت میں بھئی ہیں آنجے چنگن بھلا رہا سا سنگتا ہی تے بھگ گھڑو قیامت میں بھگڑو آخرت میں بھگڑو کوشش کرے ہوئی تے بچھڑی سنگت کھو پانے کے بچے آئے ہو ہانی ماں گھڑوں کا رہ لٹھو آ ہوتل ہوں تے اتاک ہوں تے کہنے صحابہ جی مخالفتہ کہنے دین جی مخالفتہ کہنے قرآن جی مخالفتہ قرآن چاہتو فرمائے آنجا سمیتم آیات اللہ یکفر بیا ویستاذا بیا فلا تقودم آہم قرآن تو فرمائے جہیں جائے تے لیسو تو قرآن جی توہینہ تھی دین جی توہینہ تھی فلا تقودم آہم انسان گلو ویہ جو بنا ویہندو انکہ تو آپ انہیں جیڑ آئے ہو تو سنگت کہتا اثر آہے یہ کہنے نہیں جی سنگت ہیتے بچے جو سما کے ہو ویہن کے انسان تھا ماں ہکڑی جائے تے ویست پکو سننی اسان جو نمازی درہ تے وری گادی لگو پیو اسے جنڈو کہ مجھے چھوکڑے میرے شنکڑوں کوئی ہوا یا یہ میرے پیان تو دے شنکڑا نکڑو بچاکڑو اسان انہیں کہ چھڑے لیں آزاد اللہ کیڑے ماہول میں تھا رہا پتوئی کو نکو اللہ کیڑے ماہول میں قرآن شریف ایسا وقت ملے نہ ملے ہانی تو عجیب اتفاق تھی اسان بچے ان کے ایڑے ماہول میں اچھلے چھلے ہوا جو جتے رگوہ انگلیش میڈیم ہے ہو اللہ چھا چھا وہ دیوہ تو مجھا بھائر ہو یہ صحیح نہ ہے چاہتو فرمایا پیو وَمَنْ يَعْشُنْ ذِكْرِ الرَّحْمَان نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُ لَهُ قَرِين جے کو رحمان جے ذکر کے چھلین دو قرآن اکھے تو وہ جو جار تھی دو شیطان اجتوہاں کے مشوروڑیاں قرآن شریفہ کے ہکویاں بددفو مانا سا پڑھو ہکا ہکا جے مطلق لازمہ آئیو اسانوٹا اسانو پڑھن دا سمیو کہر پڑھن دو مانا سا ہکویاں بددفو پڑھن دو انشاءاللہ گمراہ نہ تھی قرآن شریفہ سکھارین دو ویندو توہید چھاکھے چے بھو سکھارین دو ویندو اللہ جو رضا مندو چھامی ہوندو کیامت چھاکھے چے بھو یہ شئیوں ہو سکھارین دو ویندو اینجے کو قرآن شریفہ جو حقبت فرن تلاوت کرے ویندو مانا سا یہ انشاءاللہ گمراہ بھی نہ تھی چھو تو قرآن ہاں دیا وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرَ فَحَلْمِ مُدَّقِرْ قرآن سا تعلق لازمیہ ہیتے نتیجہ توہاں لٹھو کہ جے کو قرآن سا پرے تو چھے تو وہ بچھڑو تھی ویندو دنیا میں بھی آخرت میں بھاگتے بھی آخر میں چاہتو اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَيْنْ فَأَكُمُ الْيَوْمِ اِذَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَضَابِ مُشْتَرِكُونَ ایڑی سنگت کے ہیتے چھڑے دیو یہ ہیتے توہاں نہ چھڑی سنگت تب وہاں ہنن سا بھائیو آ رہون دو جہتری سزا ہوا ہے انہیں شیطان کے بچھڑان کے گلا خوڑان کے تاں کے بھائیو آ رہا ہون دو بھائیو آ رہا جو ارمین سارب لے چھے لیا اوہ انہیں جو بھائیو آ رہی جو مِسَالہ گئے ہون دو سبک لالتی دربان انہیں سبک میں لکھلو تیکڑے رئیسہ کے سکی پینی پٹر جاؤ سلاح شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی اللہم ڈاڈو خوشتیو دعوت جو انتظام کہیں ککڑا کسیویا چھلا کسیویا پلو ملے تا کیا بات ہے گھڑی گزری تا پلو تازو پلو تازو پلو پلو کھٹو ادھو تازو پلو کھٹو جو ادھو تازو پلو کھٹو مفتہ میں چھلی آئے جا فیصلو تھی یہ اندر بھیوں رئی سناڈو خوشتھو پلے جی پوٹو قیمت کر گنیا چیسے پلے جی پوٹو قیمت ہے ہکتی دی برنا ساو چاہ بکا مکو گھاڑی پوٹھی ہے جے ہانی پلو کھن جے نا تا گرا کھوڑا ہے چیریو تھی وہاں تو نی کھل کھٹی تھی پلو بٹن جوار چاہ بکا وہ توکھے لگا لے چیزیں کیمت ہے اب ہاں نتھو موڑے ہنو سپر چورا آستے آستے ہن جو س ہکو بٹرے آستے 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 جنہیں پنجا آو تھیو تینے داہ کئی ملا ساہیں بس 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 باقی جو کو عد دھوازو ہون بھائیوارا موسان دربان انہیں جو حق نمک حرام کے باتی جو پا گھار بسان دھار کھائیواری تنک بکری ساہیں جو مان رہنا ہے باقی جو رہے ہلو پنجا آسن کیا چل پت齬اا آئے کٹھو ہتو بروحاتو گال کرے انکم فی الازعب مسترکون جاڑی سزاتا آنمل بچھڑے سنگتیہ کے ملندی اے ڈی ہنکے ملندی یہ انسان کلام گالان بولان چھڑے دیاو جتے لس ہو تھا تاہیا کچھریہ میں ص gusta جی قلا ہے اور یہ اجیو کو میکت حیرت لگندیا ہنن جیڑی کے قربانی نہ تو نہیں سکے ہنن جیڑی کے رتاہ تک کرے نہ تو سکے ہی اور ہنن کھو دا چکوں کا ڈن نعوذ باللہ منہ پار نہ دین کے ویجو نہ قرآن جی اکھر کے ویجو مجھا بھائی رہا قرآن شریف کے جو ہکڑو دفاں تاہاں پڑھی ہو تاہاں کے پتو پجیویں دو تا صحابہ جو مان چاہے دینے مان چاہے قرآن میں اللہ جی توہید کیا بیان کبھی ہے کیاں قیامت جو بیانہ ذرو پردو سکھا رہے چریدو ایمان پکو چھویں دو چوتھا ایمان عام شہیا اسلام بی شہیا ایمان بی شہیا ایمان بی شہیا اسلام بی شہیا اسلام چاہے بوا ہے انہیں جو تعلق عضوان سائے ایمان جو تعلق انسانہ جو اندر سائے عقیدہ کے ایمان چاہے بوا ایمان لکھے اسلام چاہے بوا اسلام علگیا ایمان علگیا قرآن شہر میں ہوں دو ایمان 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 اندر سائے تعلق تو رکھے ایمان کے اہمیت جی انڈیسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہے نبوت ملنک تیرہ سال مکہ میں رہا دہ سال مدینہ میں رہا مکہ مکرمہ میں نہ کوئی نماز فرض ہوئی نہ روزہ فرض ہو نہ حج فرض ہو نہ زکاة فرض ہو ایسے یکوانا ہوں فر انہیں ہوں دے بے حضور جنہے رگو کلب